اسلام علیکم ایوریون آج کی ویڈیو جو اسپیشلی سن کے کونٹیکس میں اسپیشلی کراچی والے کافی زیادہ پریشان ہیں کہ جو آپ لوگ کو نیوز میں بعض وقت رنگنے کو مل لیاتا ہے خاص طور پر جو سوشل میڈیا اس کی ویب سائٹ کے اوپر کے کوئی سسٹم جو ہے کراچی کے اوپر اسنداز ہو سکتا ہے یا اس کے چانسز ہیں تو کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو اس کے اوپر بھی گائٹ کر سکوں اور اس کے علاوہ پاکستان کے موسم کے اوپر آپ لوگوں سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو گائٹ کروں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میک میں موسمیات نے جو ہے پریسلیز جو شیئر کی تھی اس پر انہی نے جو ہے سپیشلی چھبیس سے لے کر ایک اکٹوبر تک جو ہے پاکستان کے خصوصاً بالائی علاقوں میں رین ایکٹیوٹی کے بارے میں جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا تھا جس میں دیکھیں جب بھی پاکستان میں ڈپارٹمنٹ پریسلیز شیئر کرتے ہیں تو اس میں ان ایریاز کا نام سب سے پہلے مینشن کر دیتے ہیں جہاں پہ چانسیں زیادہ ہوتے ہیں جس طریقے سے کے پی کے اوپر اور پنجاب میں سلامباد یعنی کہ بلائی پنجاب کے اوپر تو ہوگا یہ کہ آنے والے دنوں میں یعنی کہ پچیس ستمبر کو بیو بنگال سے جو ہے نامانو دوائیں پاکستان کے اپر ایریاز کو متاثر کریں گے اور اس کے بعد جو ہوگا چھبیس سے ایک ڈبلو ڈی جو ہوگا وہ پاکستان کے ایریاز کو متاثر کرے گا تو جو بارشوں کا فوکس ہوگا وہ کے پی کے کے علاقے اور پنجاب کے بلائی علاقے ہیں تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کمیونٹی ٹیپ پہ شیئر کر دیا ہے اس کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اس میں جو مین چیز ہے خصوصاً ستم کے کانٹیکس میں اگر میں آپ لوگوں کو قائٹ کروں تو انہی نے جو ہے پاکستان میں ڈیپارٹمنٹ میں چھبیس سے اٹھائیس کے دیوریشن میں جو ہے تھر پار کر عمر کوٹ اس کے علاوہ جو ہے میرپور خاص کے علاقوں میں جو ہے رین ایکٹیوٹی کے بارے میں جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا تھا اور کیا کنڈیشن کیا ہے وہ اب میں آپ لوگ کو آگے میپ کے اوپر تھوڑا سا جا کے مزید سمجھا دیتا ہوں تو دیکھیں اس میں میں نے آپ لوگ کو ساتھ جو ہے تین پکس جو ہے آپ لوگ کے ساتھ اٹیچ کی ہیں اس میں ایک ہی سلائیڈ کے اوپر تو سب سے پہلے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں آپ لوگ کو انسو کی ذرا پاس سٹری کے بارے میں میں تھوڑا سا گائیڈ کر دوں دیکھیں پچھلے لاس ٹائی بیلز سے اگر آپ لوگ دیکھیں یعنی کہ دوہ دار بیس سا اگر آپ لوگ لگائیں تو جو کنڈیشن تھی جو لالینہ فال ہوا تھا وہ جولائی آگا ستمبر میں ہوا تھا دوہ دار بیس کے اوپر پھر جو دوہ دار اکیس دوہ دار بائیس اور دوہ دار تیئس کا جو پہلا مہینہ تھا خاص طور پر جنوری کا اس میں لالینہ جو تھا کافی فال تھا اس کے بعد تھوڑے سے ڈیوریشن کے لیے نیوٹرل کنڈیشن ہوئی پھر جو تھا وہ خاص طور پر اہلینیوں جو ہے کافی سٹرونگ اہلینی نے دیکھنا کو ملا دوہزار تئیس کے اوپر جس کی اوپر سے جو ہے آپ لوگ کو آئیڈیا ہوا کہ سن میں جو ہے رین ایکٹیوٹی معمول کے مطابق تھی لیکن کراچی میں جو تھی وہ لو ایوریج دوہزار تئیس کے اوپر ہوئی اور دوہزار چوبیس کا سال آپ لوگ کے سامنے ہیں جو کہ مانسون سیزن میں گزرا تو وہ بھی جو ایسا شروع میں جو ہے یہ ہم جو کنڈیشن تھی وہ اہلینوں کی زد میں تھی پھر جیسے جیسے مانسون جو ہے قریب آیا تو نیوٹرل کنڈیشن ہوئی اور ابھی تک جو بیولے میٹرولوجی اور نوہ کی اپ ڈیٹ تھی وہ آپ لوگوں کو میں شیئر کر چکا ہوں کہ نیوٹرل جو ہے وہ ابھی تک نیوٹرل کنڈیشن ہے تو جو سسٹم کے بارے میں آپ لوگوں کو میں گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں ویسے تو عمومن ہوتا ہی ہے کہ جو مانسون ویڈرہ ہو جاتا ہے یعنی کہ 15 ستمبر تک پاکستان میں ہوتا ہے اور 20 ستمبر تک کافیت تک مانسون جو ہوتا ہے وہ ویڈرہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن اوفیشلی اس کے لیے میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان میں پاکستان میں ڈیپارٹمنٹ اور انڈیا میں آئی ایم ڈی جائے وہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ اوفیشلی آلاؤنسمنٹ ہوتی ہے تو کیونکہ اوفیشلی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں باقی یہ ہے کہ جو کنڈیشن ہے جو کہ سسٹم سے ریلیٹڈ ہے اسپیشلی اگر کراچی کی بات کروں تو یہ رن رات کا تھا تو موڈل جائیں اگر فرض کریں جی ایف ایس ای ایم ڈی ای ای موڈل اور آئیکن موڈل اگر یہ چاروں موڈل ایک جگہ متفق ہوں اور ایک ہی چیز شو کر رہے ہوں تو پھر چانسز کافی اچھے ہوتے ہیں رین ایکٹیوٹی کیا اگر ایک موڈل ایک شو کر رہا ہے باقی نہیں کر رہے تو اٹس مین کی کچھ ڈال میں کچھ خالہ ہے جس کو بولایا آتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے فور کراس نہیں کی آتی اور اس وقت تک جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آوائیڈ کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا سٹیٹمنٹ نہ دیا جائے باقی ان کے رن کو چیک کرتے رہا کریں کیونکہ کنڈیشن اس وقت آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انسو بھی نیوٹرل ہے آئیو ڈی بھی جو ہے وہ نیگٹیف کی طرف ہے نیوٹرل نیگٹیف کی طرف اس کا جکا ہوئے پوزیٹیوٹی ہوئی نہیں اور خاص طور پر ایم جو جو ہے وہ سپورٹنگ میں نہیں ہے صرف ایک فیکٹر ہے جس میں سی سرفس ٹیمپریچر ہے جو کہ پاکستان کے کوسٹل ایریاز کی طرف اٹھائیس ہیں گجرات کے اوپر جو ہیں وہ انہتیس ہیں اسی طرح جو کھرلا کے اوپر انہتیس ہیں اور سینٹرل آف آریابین سی کے اوپر تیس ہیں اسی طرح بیوب بنگال میں انہتیس ہیں اور سینٹرل آف بیوب بنگال کے اوپر جو ہیں تیس ہیں اس کے بعد پاس منسون سینزد کے سائیکلون کا عمل شروع ہوتا ہے خاص طور پر اوکٹوبر کے منت پر لیکن اس کے لیے جو ہے سی سرفس کے ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی اور پیرامیٹرز کا بھی جو ہوتا ہے وہ فیکٹرز خافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو رین ایکٹیویٹی اگر میں آپ لوگ کو گائیڈ کروں تو ایس سچ آپ لوگ میری رائے لینا چاہتے ہیں تو مجھے ایس سچ کراچی میں کوئی کوئی سٹرونگ انڈکیشن رین کے بارے میں دکھائیں نہیں دے رہی ہے کیونکہ موڈل جہاں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور جس طرح میں نے کہا کہ تمام موڈلز کا متفق ہونا جو ہے کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے باقی جو رین ایکٹیویٹی کی بات ہے وہ جو سسٹم جو ہوگا خاص طور پر چھبیس اور ستائیس کا ڈیوریشن جو ہوگا وہ اپر ایریاس کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈبلو ڈی کا اثر ہوگا اور جو ہے خلیج بنگال سے بھی جو ہیں ناماندو دوائیں جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ یاد رکھے گا کہ جو اریبین سی سے بھی جو ہیں ناماندو دوائیں جب پہنچتی ہیں تو یہاں پر جو ہوتی ہے وہ ایزا لو پریشر فارمیشن اپر ایریاس کے پر فارمیشن ہو جاتی ہے جس کی ویسے جو ہے رین ایکٹیوٹی این علاقوں میں خاص طور پر کے علاقوں میں اور اپر پنجاب کے علاقوں میں آپ لوگوں کو زیادہ دیکھنے کو ملے گی اور اس ڈیوریشن میں جو ہے ہیل اسٹرام کے بھی کافی اچھے چانسز ہوں گے کیونکہ ڈبلو ڈی کی پہچاند جو ہے وہ ہیل اسٹرام سے ہے باقی جو ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ریگارڈنگ اور آل پاکستان کے مطابق سپیشلی سن اور کراچی کے متعلق تو وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا باقی کوئی بھی کوششن ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو اگر اچھی لگے لائک کر دیجئے گا اور انشاءاللہ پوچ مون سن سیزن کے اوپر دھیان رکھتے ہیں کیونکہ سی ایف ایس کا جو موڈل ہے وہ کچھ انڈیکیشن اس طرح کی دے رہا ہے کہ سسٹم کی فارمیشن تو دکھا رہا ہے اور وہ گجرات تک تو ابھی تک کا جو اپڈیٹ تھی جو میں نے رن سیکھ کیا تھا اس میں شو کر رہا تھا باقی جو بھی کنڈیشن ہوگی پوچ مون سن سیزن کے اوپر اکٹوبر منت میں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ستمبر تک جو ہے کوئی سٹرانگ انڈیکیشن فیل حال ابھی تک کے مطابق کوئی ایسیج نظر نہیں آ رہی ہے سپیشلی سن کے کانٹیکس مرک اس کے باشمون گراچی کی کانٹیکس پہ اور بلو جستان کے حوال اس لئے تو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر چکا ہوں کہ پاکستان میٹ ڈیپارٹمنٹ نے کافی حد تک اس کو کلیر خرار دیا بھائی کہ کوئی بھی وہاں چانسز نہیں ہے تو زیادہ تر جو ہے وہ اپر ایریاس پاکستان کے جو ہے ان علاقوں میں رین ایکٹیوٹی کے جو ہے وہ چانسز خصوصاً اپر ایریاس کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے باقی میک میں موسمیات نے جو ہے جو ڈیوریشن بتایا ہے وہ خصوصاً چھبیس سے لے کر ایک اکٹوبر تک رین ایکٹیوٹی کے بارے میں کہا ہے اور پھر میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو پریس لیز ہوتی ہے اس مونینے جو ہے کے پی کے نام اس کے ہائیلائٹ ٹیٹ کیا ہے کیونکہ وہ مینلی افیکٹڈ رین سے ہوگا باقی اپنا خیار رکھئے گا آلافیس